بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہیں بے وکوف بنا کر کس طرح سے وہ فرار ہوئے اور پھر وہ پکڑے بھی گئے یہ سب کیا معاملہ تھا یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گے اور اس کے بعد ایک بڑی ہی کیوٹ سی فلم تھی اور بڑی ہی مشہور ہوئی تھی یہ فلم اور اس فلم میں ایک بہت ہی پیارا سا کیوٹ سا بچہ تھا اور وہ بچہ جو ہے وہ جتنا اس فلم سے پوپلر ہوا تھا کسی اور فلم سے نہیں ہوا تھا چائل سٹار پرزان دستور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے اور کیا کر رہا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے میں یہ آپ نے کیوٹ سا بچہ دیکھا تھا اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چائل سٹار اس وقت کہاں ہے کیا کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں ایک نئی جو چیز ہے وہ کیا ہے یہ بتاؤں گے اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ دیدار جس نے شو بیز انڈسٹری کو خاص طور پر سٹیج کو اپنی شادی کے بعد چھوڑا تو کیوں چھوڑا کچھ بتایا ہے دیدار نے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ خاص باتیں اور خاص طور پر سٹیج شوز میں کام کرنے کے حوالے سے اس نے کیا کہا بے شک وہ بعد میں ماننگ شوز تو کرتی رہی لیکن سٹیج کی طرف نہیں گئی اور اب سٹیج کے حوالے سے اس نے کیا بیان دیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اور سب سے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گی سارا خان کے حوالے سے جن کے والد کے انتقال ہوا گزشتہ دنوں جن دنوں منال خان اور ایمن خان کے والد کے انتقال ہوا سوشل میڈیا پر سارفین نے کیوں سارا خان کو برا بھلا کہا اس سے پہلے انہوں نے منال اور ایمن کے والد کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا لیکن سارا کو کیوں انہوں نے کہا اور سارا نے اس کے جواب میں انہیں کیا کہا یہ سب کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر مارچہ ہوا کیا سب سے بہتے تو ہم سوہل اور ارباز خان کی طرف آ جاتے ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ دبائی سے واپس آئے اپنے ملک واپس آئے اور ائرپورٹ پر جب وہ پہنچے ممبئی ائرپورٹ پر تو وہاں پر پہنچ کر انہوں نے ایک چلاکی کیا وہ چلاکی کیا کی کہ جنب اس وقت کرونا کی وجہ سے کچھ ایسو پیس ہیں جن کو فالو کرنا ہے ضروری تھا کہ جب وہ واپس آئے تھے تو سات دن کے لئے قارنٹائن کرنا تھا اور انہیں ایک ہوتل میں سٹیک کرنا تھا اس کے لئے انہوں نے جیسے واپس آئے اور آپ کو بتا ہے جو ان سٹارز کا ایک پروٹکول ہوتا ہے جتنی تیزی سے آتے ہیں نکلتے ہیں کسی کی سنتے ہی نہیں اور کسی نے روک کے جب سوال کری لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کارنٹائن ہمارا ہے بلکل ڈیو ہے اور ہم لوگوں نے تاج لین ہوتل ہے جہاں پہ ہم کارنٹائن کریں گے اور ہمیں اب جانے دیا جائے باقی لوگوں کو تو پکڑ کے پہنچایا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ سٹارز ہیں اور انہوں نے جب یہ کہا تو ان کی سننی گئی اور یہ تیزی سے نکلے اور چھوٹتے اپنے گھر پہنچ گئے اب جب یہ بات پہنچی بی ایم سی میڈیکل آفیسر کو تو انہوں نے فوراں نہیں کمپلین کی مومبائی پولس کو اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کار دی گئی اور اب پتہ کیا گیا جب تاج لین ہوتل سے تو پتہ لگا کہ وہاں پر تو یہ کبھی گئے ہی نہیں اب کچھ معلومات ایسی ہے کہ انہوں نے وہاں پر اپنا اندراج کرا دیا کہ ہماری ہاں بوکنگ ہوئی بھی تھی اور ہم تو یہی پر تھے لیکن یہ وہاں پر نہیں تھے اس کی معلومات پہلے ہی پولس لے چکی ہے اور تحقیقات میں اگر یہ بات فردر پروو ہو جاتی ہے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تو یہ ہے کہانی ارباس خان اور سوہیل خان کی چلاکیوں کے حوالے سے جنہوں نے اپنے ہی اداروں کو بیوکوف بنایا لیکن آخر پکڑے گئے اگلی خبر کی طرف آتی ہو اگلی خبر جناب کچھ کچھ ہوتا ہے کہ جو چائلڈ سٹار میں نے آپ کو دکھائی اس کی تصویر بہت ہی خوبصورت سا کیوٹ سا یہ بچہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس کے کچھ جملے جو ہے وہ بڑے پاپلر تھے تسی ناراض ہو تسی رو رہے ہو اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے یہ کیوٹ بچہ دیکھیں وقت کیسے گزرتا ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں یہ فلم آئی تھی اور اب اس نے شادی کر لی اپنی دوست ڈلینہ شیروف سے اور انسٹرگرام پر اس نے اپنی شادی کی یہ تصاویر جو ہے وہ بھی شیئر کی ہیں آپ اس سے دیکھ سکتے یہ تصاویر اور روایتی انداز میں اپنی ایلیا کے ساتھ اس نے روایتی ڈریس پہنا ہوئے بسیکلی پارسی خاندان سے تعلق ہے اس کا اور پرزان جو ہے انتیس سال کا ہے کئی فلموں میں اس نے کام کیا لیکن جو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اس نے شارک کے ساتھ اس فلم میں جو کام کیا اس جیسی مقبولیت اس کو دوبارہ کبھی نہیں ملی ایک کمگو سکھ بچے کا کردار تھا جو اس نے ادا کیا بہت ہی کیوٹ بڑا خوبصورت کردار تھا جو کس نے نبھایا تو جناب اب اس کی ہوگی ہے شادی اور یہ ہے بہت ہی خوش اگلی خبر کی طرف آتی ہوں وہ خبر ہے دیدار کے حوالے سے اور شو بیز سے دیدار نے کہا کہ میری بڑی خوبصورت یادے ہیں اور میں نے شو بیز انڈسٹری کو چھوڑا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دیدار نے شو بیز انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے تو چھوڑا نہیں ہے اور ہم نے بھی دیکھا کہ مارننگ شوز اور اسطح کے پروگرامز میں تو آتی رہے لیکن دیدار نے جو سٹیج جو خاصا ہے ان دونوں بہنوں کا بھی نرگز کا دیدار کا اس سٹیج کو خیر بات کر دیا خاصا بھی ڈانسز کے حوالے سے پرفارمنسز دیدار کی بڑی مشہور تھی اور بہت سے شوز میں جانا ڈانس پرفارم کرنا لیکن اب دیدار نے جو اپنا تازہ بیان دیا اس نے یہ کہا کہ میں چھوٹی سکرین پر آنے کے لیے ضرور بیتاب ہوں اور آؤں گی میں نے شو بیز نہیں چھوڑا لیکن میں اب سٹیج ڈانسز نہیں کروں گی ڈانس پرفارمنسز میں نہیں کروں گی تو یہ واضح طور پر دیدار نے بتا دی یعنی کہ دیدار کا جو کم بیک ہوگا اس میں اس کی سٹیج پرفارمنسز سٹیج ڈانسز نہیں ہوں گے الفتہ چھوٹی سکرین پر آپ ڈراما یا اسطح کی چیزوں میں ان کو دیکھ سکتے ہیں جیسا حدیقہ کیانی جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو گانے اور ان چیزوں میں تو بہت مشہور ہے اور شہرت رکھتی ہیں لیکن اب حدیقہ کیانی جو ہے ان کا ڈراما جو ہے وہ بھی آ رہا ہے اور اب وہ اپنی ایز این ایکٹر پہلی پرفارمنس جو ہے دیں گی تو جناب آخری خبر کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ ہے سارا خان کے حوالے سے جب سارا خان کے والد کا انتقال ہوا اور سارا خان بہت ایک دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں تھی ہم نے دیکھا کہ جب منال اور ایمن کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو منال اور ایمن نے اسی دن پوسٹ بھی شیئر کی اس کے علاوہ بھی پوسٹ شیئر کرتی رہی جب وہ بیمار تھے تب بھی پوسٹ شیئر کرتی رہی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محرم میں انہوں نے جب سالگیرہ دسویں محرم کو منائی تو فینس ان سے بڑے ناراض ہوئے اور بعد میں جب ان کے والد بیمار ہوئے تو ان کے فینس نے کہا کہ جب اس تا کی حرکتیں کریں گی تو ایسا تو ہوگا اور بڑا ہی اچھا ہو اور اس تا کی باتیں چونکہ نہیں کرنی چاہیے لیکن کی گئیں اس کے بعد جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے ان کی ڈیتھ کے بعد مسلسل پوسٹ شیئر کرتی رہی اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے مختلف تصاویر ان کی اور سب کچھ جس پر ان کے فینس نے ان کو لیتارا کہ انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی ان کو دیکھئے کہ ہر وقت یہ سوشل میڈیا اور فیس بوک ان چیزوں پر نظر آتی ہیں اور لوگوں سے یہ صرف اس لئے شیئر کر رہی ہیں کہ یہ لوگوں سے ہم دردیاں بٹوڑنا چاہتی ہیں یہ لوگوں کی سوچ ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک ایسے ہی ٹائم میں جب سارا خان کے والد کے انتقال کی بھی خبر آئی اسی دوران میں اسی ہفتے کے اندر تو سارا خان کی طرف سے مکمل خاموشی ہو گئی بہت وہ دکھی تھی ان کے جو قریبی ساتھی انہوں نے بتایا بہت دکھی تھی بہت روئی لیکن انہوں نے بلکل خاموشی اختیار کی سوشل میڈیا پر فیس بوک پر کوئی انہوں نے اپنے مدہوں کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر نہیں کی تو لوگوں نے اس پر ان کو سراحہ کے بڑی اچھی بات ہے اور منال اور ایمن کو مثالیں دیں کہ سارا کو دیکھو اس نے کوئی عصہ کا کام نہیں کیا نہ سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آئی اور وہ واقعی اپنے والد کی دکھ میں ہے اور شو بیس سے کنارہ کچھ دنوں کے لئے کر لیا ہوا ہے تو اس چیز پر انہیں بڑا سراحہ جا رہا تھا لیکن اس کے بعد ایک ڈراما ہے جو بہت ہی آج کل اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور یہ ڈراما جو ہے یہ بڑا اس وقت پسند بھی کیا جا رہا ہے اور اس ڈرامے کے حوالے سے ایک کومنٹ جو ہے شیئر کیا انہوں نے اور رکس بسمل میں اس کا نام دیکھ رہی تھی مجھے نام یاد نہیں آرہا تھا رکس بسمل اور یہ ڈراما جو ہے تھوڑا سا اس میں ایک صوفی ٹاچ اور اس کے اوپر کبھی پھر ہم بات کریں گے لیکن اس ڈرامے کے حوالے سے ایک کومنٹ جو ہے ایک ہفتے کے بعد سارا نے شیئر کیا اور کہا کہ ایک بڑا ہی زبدست انٹرڈکشن ہے اور ایک بڑا ہی زبدست ڈراما آ رہا ہے اور میں بڑی خوش ہوں اس کی کامیابی پر جو اس کے انیلیسز ہو رہے ہیں جس کے بعد میں اس وقت بات چیت کی جا رہی ہے تو میں اس کے اوپر بڑی خوش ہوں تو اس پر ایک دم سے ان کے فانس جو ہیں جو کچھ عرصہ پہلے بڑی تعریفیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سارا کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور اتنے جلدی اپنے والد کا غم جو ہے وہ بھول گئی ایک لڑکی نے کہا کہ آپ کے تو ابھی والد جو ہے ان کا بھی ابھی انتقال ہوا اور آپ اپنی شیئر کر رہی ہیں خوشیہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا ڈراما جو ہے یہ بڑا اس وقت جو ہے ہٹ جا رہا ہے لوگ اس کی بہت تعریف کر رہے ہیں تو اس پر اس لڑکی کو سارا نے جواب دیا کہ ایک ہفتے بعد میں نے جواب دیا تو میرا غم کم نہیں ہوا تو کیا میں ایک مہینے بعد جواب دیتی تو کیا میرا غم کم ہو جاتا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مہینے بعد بھی میرا غم اتنا ہی رہنا ہے اور یہ کومنٹ کرنے کا ہرگز ہرگز مقصد کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنے والد کی ڈیتھ کا کوئی غم نہیں ہے تو اس پر میں ایک بات ضرور کہوں گی تمام ویورز کو بھی کہ لوگوں کے احساسات کا خیال کیجئے اگر کوئی اپنے طریقے سے اپنے جذبات کا احساس کر اظہار کر رہا ہے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے تو خدارہ خدارہ اتنی تلخ باتیں نہ کیا کیجئے بے شک وہ سٹارز ہیں اور ان کی بھی زندگیاں ہیں ان کے ساتھ بھی احساسات جڑے ہوئے ہیں کسی وقت انسان کسی اور موڈ میں ہوتا ہے کسی اور فریم آف مائن میں ہوتا ہے کسی کے اظہار کا طریقہ مختلف ہوتا ہے لوگ سوشل میڈیا کو اب اس قدر اس طرح سے استعمال کرنے لگے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا پارٹ ان پارسل بن گیا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دکھ کی حالت میں آپ یہ نہیں کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بھی اسی طرح سے ایکٹ کرتا ہو تو تھوڑا سا سپیس دیجئے اور اتنے ہاش کومنٹس نہ دیا کیجئے آپ کسی کے دل کے اندر نہیں جھانک سکتے کہ کون کتنے غم کی حالت میں یا نہیں ہے یہ دی کچھ خبر شعبیس کی دنیا سے مجھے بہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت کیا لکھی اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ